اسلام آباد اور گردہ نواح میں مطلع جزوی عبارالعود چند ایک مقامات پر آنتی چلنے اور گرہ چمک ساتھ بارش کا امکان کل ہونے والی بارش سے لہور کا موسم خوشگوار ہو گیا گرمی کی شدت میں کمی آ گئی پشاور سمیت خیب پختلخا کے بیشتر بلائی اور زیرین علاقوں میں بھی آج گرہ چمک ساتھ بارش کا امکان ہے کراچی میں علل سبحوار پڑی دن بھر موسم گرم اور مرتوب رہے گا موسم کی صورتحال سے اگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہماری نوائندہ ہمارے ساتھ ہے سمنگل لاہور سے دعا شکیل پر آچا اور پشاور سے کاشیف کوکی خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے لاہور کا ہماری نوائندہ دعا شکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دعا بتائیے گا لاہور کا موسم تو تحال تو خوشگوار ہے آئندہ دنوں میں کیا پیش گئی ہے بیک میں موسمیات کی زان لگتا ہے کہ لاہوریوں کی دعائیں جو ہیں رنگ لے آئی ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں فائنلی اور موسم جو ہے خوشگوار ہو گیا ہے لاہور کا گزشتہ دن بھی جو ہے تیز آندھی تفانی بارش سے جو ہے لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے اس ٹائم پہ بھی تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں دھوپ نکلی بھی ہے تھوڑی بہت لیکن موسم بہت ہی خوشگوار ہو گیا ہے جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ تقریبا 29 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت 28 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے جو اور دن کی اوقات میں جا سکتا ہے وہ 38 دگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے ہوا میں آگر نمی کی تناسب کی بات کریں تو وہ تقریباً 60 فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس لاہور کا 96 ریکارڈ کیا گیا ہے اور آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج تیروہ نمبر ہے اور میکمہ موسمیات کی جانب سے آج بھی پیشگوئی کی گئی ہے کہ لاہور کے کئی علاقوں میں بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور موسم ایک دفعہ پھر خوشگوار رہ سکتا ہے اور اگر ہم آنے والے دنوں کی بات کریں فیزان تو اگلے جو دو تین دن ہیں اس میں تو موسم خوشگوار ہی دکھائی دے رہا ہے مطلب بارش کی پیشگوئی اتنی نہیں ہے لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے آئندہ آنے والے دنوں کی اندر بھی کر رہے گا دعا ہمارے ساتھ رہے گا اسلام آباد کا روح کریں گے ہماری نمائندہ سمنگل ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سمنگل بتائیے گا شہر اقتدار میں بھی بارش کی پیشگوئی تو کی جا رہی ہے کب تک توقع ظاہر کی گئی جی بالکل گزشتہ روز بھی بھلکی بندہ باندی چند مقامات پر ہوئی ہے جس سے ایک شہر اقتدار کا جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے آج بھی محکمہ موسمیات کے مطابق شام میں گرد علود ہوارے چل لے کا امکان ہے آندھی جھکڑ کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے اس کے لئے دن کے اوقات میں مطلب جزوی عبر علود رہے گا ابھی بھی صبح کے اوقات میں ہی سورج اور بادلوں کی آنکھ میں چھولی کا سلسلہ جاری ہے گرمی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور شہر کا جو درجہ حرارت ہے آج وہ کم سے کم چوبیس ڈگری سینٹی گریٹ اور زیادہ سے زیادہ چتیس ڈگری سینٹی گریٹ جانے کا امکان ہے اور ہواں میں جو نمی کا تناسب ہے وہ چوالیس فیصد ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری دے گا اور درجہ حرارت میں بھی مزید کمی ہوگی آج ابھی بھی جو ہوا چل رہی ہے مطلع جزوی عبر علود ہے اور گرمی کی شدت کو اتنا زیادہ محسوس نہیں کیا جا رہا اور شام تک جو ہے وہ مزید محسوس جو ہے ابھی بھی موسم خوش دبار ہے اور امکانات ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی دیکھی جائے گی سمنگل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پشاور کا روح کریں گے ہمارا نمائندے کاشیف کو کی خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کاشیف بتائیے گا پشاور کا موسم کیسا ہے اور کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا جی بالکل دیکھیں پشاور میں کل بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار ہوا ہے پوری رات ٹنڈی ٹنڈی ہوائی چل رہی ہے وہ چلی ہے آج بھی اگر موسم کی بات کرے تو اس وقت دوپ نکلی ہوئی ہے گرمی کی شدت محسوس کی جا سکتی ہے تاہم محکمہ موسمیات نے خوشی کی نویز سنائی ہے پشاور سمیت خیبر پاکتنخواہ کے زیری اور بلائی لاکو میں آج بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے پشاور کی درجہ حرارت اگر ہم بات کرے تو پشاور کا موجودہ درجہ حرارت 29 دیگریس انڈگریڈر ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دن کے مختلف اوقات میں درجہ حرارت 36 دیگریس انڈگریڈر تک جا سکتا ہے ہوا میں نمی کا تناسب کے اگر بات کی جائے تو ہوا میں نمی کا تناسب اٹھاون فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح موسم کا حال بتانے والے کہنتے ہیں کہ گزستہ چوبیس گنڈوں کی دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت دی آئی خان تخت بائی اور پشاور میں چھالیس ڈگریس انڈگریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے تاہم یہ ہے کہ آئندہ چوبیس گنڈوں کے دوران موسم میں مزید بہتری آسکتی ہے صحیح کاشریف ہمارے ساتھ رئیے گا شہر قائد کا روح کریں گے کراچی سے ہمارے نمائندے حبیب خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی حبیب بتائیے گا شہر قائد کا موسم کیسا ہے اور کب تک بارش کی پیش گوئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بلکل دیکھیں کراچی شہر میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی تو فیل وقت کوئی انقریب میں پیش گوئی نہیں ہے مگر شہر میں رات کے اوقات اور صبح اگر بات کی جائے تو خاص طور پر جو سمندری علاقے ہیں جو کہ ساحل کے قریب قریب والے علاقے ہیں وہاں پہ جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ رات گئے ہلکی پھوار رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی اگر شہر میں بات کی جائے تو سمندری جو بادل ہیں ان کے ڈیرے قائم ہیں متلع جذوی طور پر عبرالود ہے لیکن گرمی کی جو شدت ہے وہ خاصی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے کیونکہ شہر میں اس وقت تو ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ بہت زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے آج بھی صبح کے اوقات میں تقریباً ستر فیصد سے زائد جو ہے وہ ہوا میں نمی کا تناسب ریکارڈ کیا گیا جس کی وجہ سے محسوس کی جانے والی جو گرمی ہے وہ شہر میں زیادہ جو ہے محسوس کی جا رہی ہے دن میں اگر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج محکمہ موسمیات نے چھتیس سے سنتیس ڈگری تک جو ہے وہ امکانات ظاہر کیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے مگر جو محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت چھتیس سے سنتیس ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کراچی میں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے کراچی سے ہمارے نمائندے حبیب خان پشاور سے کاشف کو کی خیل اسلام آباد کی صورتحال ہمیں سمنگل نے بتائی اور لاہور سے اپ ڈیٹ کیا دعا شکیل فراچہ نے آپ سب کا بہت شکریہ